تو جناب بات کرتے ہیں آج رد ڈراما کی ایپسوڈ سیونٹین اور ایٹین کے ریفیو کی اس ڈرامے میں جو ہے ہمیں اس قس میں ہمیں انتظار یہ تھا بیسکلی کہ آخر ایمان اور ایمان نے لائک مامو سے مانگا کیا مگر اس سے پہلے بات یہ کرتے ہیں کہ لائک مامو کی جو بیگا میں نا وہ کافی ڈومینیٹنگ ہے انہوں نے کال کر کر کے ان کو بار بار بلا رہی ہے کہ بھائی آپ واپس آ جائیں اور اگر آپ واپس نہیں آتے تو مطلب میں آپ کو ٹائم دے رہی ہوں ڈیڈلائن دے دی انہوں نے صفحہ تو یہ مسئلہ آ رہا ہے مزے کی بات تو یہ کہ لائک مامو جو یہاں بڑے دبنگ شبنگ لگ رہے ہیں لیکن وہ اپنے گھر میں اپنی بیوی سے کافی زیادہ ڈرتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ بیسکلی اس میں فون کانورزیشن ان کی ہوتی ہے وہ کافی ان کو دانٹی ہیں ایک طریقے سے جناب اور کیا ہوتا اس قسط میں ایمان کے پاس لائک مامو کے دو ریپرزینٹیٹیوز آتے ہیں اور وہ فائلز اور پی آرڈر لے کر آتے ہیں اور جو کہ ایمان نے ان سے مانگا ہوتا ہے وہ دینے آتے ہیں جب جس میں ایمان بتا پوچھتی ہے کہ بھائی آپ یہ والی ایک پروپرٹی کا کیا وہ والی پروپرٹی کا کیا تو ان کے جو بندے ہیں وہ ان کو زیادہ لفٹ نہیں کرواتے اور ان سے پیپرز سائن کرواتے ہیں کچھ اور چلے جاتے ہیں تو اس میں یہی شیئی نورتہ ابھی بھی کریوسٹی ہماری ہے کہ آخر ایمان نے کیا مانگا بڑی لالچی دکھائی ہے بھائی یہ تو بہت ہی اس نے ہت کر دی لیکن بات تو دراصل یہ نا کہ اس نے اپنے اببہ کا ٹریٹمنٹ کروانا ہے تو اببہ کی ٹریٹمنٹ کے لئے اس کو پیسے چاہیے ہیں تو جناب سالار کی نظر پر جاتی ہے یہ ڈیورس ٹیڈ پر اور وہ دیکھ کر جو ہے تھوڑا سا پریشان ہو جاتا تھوڑا سا کیا بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور یہ بات جو ہے وہ جب کچھ سے ڈائلوگز ہوتے ہیں اس کے ساتھ اس کے بعد وہ ایمان جو ہے اس کو پکڑ کے نومان اجاز صاحب کے بات لے کر جاتی ہے اور وہاں جو ان سے بات چیت ہوتی ہے وہ بہت انٹرسٹنگ ہوتی ہے کیونکہ اس میں وہ یہ سب بتا رہی ہوتی ہے وہ بتاتے ہیں کہ تم نے تو یہ پیپر سائن کی اور سران سے مطلب جو چاہیے تھا تم نے لے لیا اور سران کی چیزیں تو وہ بتاتی ہے جو ڈائلوگز ہوتے ہیں بڑے خاص ہوتے ہیں جیسے کہ میری نظر میں رائے کے دانے کے برابر بھی حیثیت نہیں ہے اس سب کی اس کے علاوہ بھی ایمان لائک مامو کو کافی باتیں سناتی ہیں حالانکہ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے تو پیپر سائن کر دیا ہے اور تو وہ کہتے ہیں جناب وہ سگنیچر میرے نہیں ہے اور جس جلدی میں آپ کی لائرز نے کام کیا ہے نا اتنی جلدی میں آپ بچپن میں سالار کو بھی چھوڑ کے چلے گئے تھے تو اس طرح کی بات ہے سن کر جائے وہ سالار کو سمجھ جارہی ہے کہ ایمان اس کو بہت سپورٹ کر رہی ہے تو اس کے اندر بھی بڑی شہہ جاتی ہے اور وہ بھی مامو کو اس زفعہ تو کہہ ہی دیتا ہے ہمیں مجھے لگتا ہے اب آپ کو جانا چاہیے جناب سالار کی یہ بات سن کر اب مامو نہیں ٹکنے والے تو وہ چلے جاتے ہیں اور وہ جو ہے چلے جاتے ہیں ظاہر ان کو اتنی بیزتی کافی ہوتی ہے ان کے لیے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ سالار ڈیورس کے جو پیپرز ہوتے ہیں وہ بھی بھار دیتا ہے بڑی حمد کرتا ہے سالار نے بڑی حمد سے مقابلہ کیا ہے ساری چیزوں کا ادھر جو ہے وہ پھر بعد میں ایمان جو ہے وہ اچھا مامو کے جاتے جاتے ہیں نا ان سے ساری سالار سے ساری فیسلیٹیز بھی چھن جاتی ہیں ان کو بائیک واپس مل جاتی ہے اور ان کو جو ہے وہ گاڑی شڑی کا سارے مزیہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے تو جس میں ایمان اس کو سپورٹ کر رہی ہے بی بھی اور آپ کو پتہ ہے ایمان جو ہے جو کہ ہم نہیں سوچ رہے تھے اتنے دنوں سے کہ بھئی آخر ایمان جو پیسے ویسے مانگ رہی ہے مامو سے وہ اببہ کے علاج کے لئے مانگ رہی ہے تو وہ نہیں جناب وہ ساری جو چیزیں ایمان کے نام کر دیتے ہیں نا لائک مامو کہ وہ ایک طرح سے سمجھیں کہ وہ ڈیل کر رہی ہے وہ ساری چیزیں وہ سالار کو دے دیتی ہے تو مطلب وہ بیسکلی اس کو امپاور کرنا چاہ رہی ہے اور وہ یہ اس سے کہتی ہے کہ بھائی بات سنو تم جو ہے نا اب یہ جو تمہیں جو سب کچھ ملا ہے اس سے اپنا آپ کو مزید سٹرانگ کرو تاکہ تم یہ جو لوگ ہیں سارے تمہاری ریدگرد جو بہت ٹاکسک ہیں وہ ان کا مقابلہ کر سکو چناب اس ایپیسوڈ میں ایمان کا ایک ڈائلوگ جو سالار کے ساتھ ہوتا ہے اس سے اس کی کیریکٹر کی بہت کلیریفیکیشن مل دی ہے جس کو ہم کافی دنوں سے تلاش کر رہے تھے کہ آخر ایمان ہے کیا تو ایمان کیا ہے وہ اپنے اس ڈائلوگ سے آپ کو ثابت کر دے گی کہ وہ آخر ہے کیا اور اپنے ایکٹ سے بھی تو وہ کیا کہتی ہے سویرہ کا کیریکٹر بھی کافی سٹرانگ ہوتا جا رہا ہے اور وہ جو ہیں اب سمیر سے ملتی ہیں اور وہ ان سے یہ ڈسکس کرتی ہیں کہ ان کو پتا چل گیا ہے کہ ان کے جو ہزبن ہیں وہ کچھ ملے ہوئے تھے ایمان کی شادی تونے کے لیے اور اس کے علاوہ اور بھی مسئلے مسائل کر رہے ہیں وہ گھر ور بکوانا چاہ رہے ہیں عالم صاحب کا اور کافی سارے مسئلے مسائل ہیں تو وہ ڈسکس کرتی ہیں اور سویرہ کا کیریکٹر بہت مضبوط ہوتا جا رہا ہے وہ اپنی ساس سے بھی بہت اچھے سے کنفرنٹ کرتی ہیں اب ان کو ڈر نہیں ہے اور مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ آہ سائسین کا رشتہ جو ہے جمیل صاحب سے ٹوٹ جائے گا جیسا کہ میں نے بتایا کہ لائک مامو چلے گا اور اس کے ساتھ سالار کی گاڑی بھی چلے گئی تو اب یہ دونوں جو ہیں وہ اس موٹر بائک پر اس ٹریول کر رہے ہیں اور کافی خوش ہے پھر بھی اور اب دیکھیں کہ کیسے مزید کیا کیا چیزیں ان کو واپس ملتی ہیں اور کس طریقے سے اپنا آپ کو بہتر کرتے ہیں اپنے حالات کو بہتر کرتے ہیں اچھا ایمان جو ہیں وہ جو کچھ لائک مامون ان کے نام کیا ہوتا ہے پراپرٹیز وغیرہ وہ تو دیتی ہی ہے لیکن ساتھ ساتھ سالار کو وہ پے آرڈر بھی دے دیتی ہیں اور یہ اگلے سین میں آپ کو پتہ چلے گا کہ بھائی یہ جو میں ابھی دکھاؤں گی کہ پے آرڈر دیتی ہیں اور تو وہ اس کے بدلے میں سالار کیا کہتا ہے اور یہ لوگ بینگ اکاؤنٹ بھی کھلوانے چاہتے ہیں اور وہ بالکل چاہتی ہے کہ سالار جو ہے وہ ٹوٹلی سٹرانگ ہو جائے فرم ہو جائے بالکل تو وہ کیا کہتا ہے یہ پیسہ آپ میرے اکاؤنٹ میں کیوں دلواری ہیں عالم صاحب کی ٹوٹمنٹ ابھی بھی باقی ہے مجھے تو وہ بڑا سسین بڑا پیارا لگتا ہے جب وہ کہتا ہے اتنے مزے سے اس سے پوچھتا ہے جب وہ دیکھتا ہے وہ اتنا کچھ کر رہی ہے سالار کے لیے ایمان اتنا کچھ کر رہی ہے تو اس سے بڑے مزے سے سوال پوچھتا ہے جس کا وہ جواب بڑے مزے سے دیتی ہے میں آپ اس کو یہ سنوا دیوں کہ وہ کہتا کیا اس سے اس کا مطلب کہیں نہ کہیں آپ مان گئی ہیں کہ اس کہانی میں میں آپ کا ہیرو ہوں پتاتی جاری ہے سالار میں کہ وہ ایمان سے اس طرح کے سوال بھی پوچھ سکتا ہے کہ میں لگتا ہے کہ آپ کی کہانی کا ہیرو بندہ جا رہا ہوں تو اچھی کس تھی کافی مزے آیا اور اب جو ہے میں کس نمبر اٹھارہ تو جناب وہ کیوریوسٹی تو ختم اب ہو گئی کہ بھائی آخر ایمان کیا کرنے والی ہے بیسوں کا اور وہ بیسیکلی وہ سالار کے لئے ہی مانگ رہی ہوتی ہے یہ بات تو تیہ ہو گئی اب اٹھاروی قسم میں جو خاص باتیں ہوئی اس میں ایک تو یہ کہ سالار جو ہے وہ بیسیکلی بڑا سوٹڈ بوٹڈ اپنے آفیس جاتا ہے اور جب ہو جاتا ہے تو کامران سے تو یہ بات حضم نہیں ہوتی ہے تو وہ ویسی دیکھ رہا ہے ایک تماشیے کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ ایمان نے اپنے نام کروا کے سالار کو دے دیا ہے تو وہ ویسی تپاوہ ہے تو وہ ایمان کے آفیس میں بھی گھنڈے بدماش بھیجواتا ہے اس کو ڈرانے دھمکانے کے لئے جس سے اس کے بوس اس کو بہت ڈانٹے بڑھتے ہیں ایمان تو ہوتی نہیں ہے آفیس میں اس کے علاوہ جو ہے وہ وہ سالار کو پٹوا دیتا ہے گھنڈے بدماشوں سے اور پٹوا کے کہیں در ادھر پھکوا دیتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہوتا ہے سین اور اس کو جو ہے آفیس کے لئے اسلام آج جانا پڑتا ہے ایمان کو تو وہ وہ اتنا زیادہ کلیڈی دکھائے کہ کم گئی اور کم آ گئی بس یہ سوٹکیس ایک دفعہ جاتے آتے ہوئے دکھایا تھا تو یہ سین ہوتا ہے اور ان کے ابباؤں میں مار پڑ جاتے ہیں کافی زیادہ اور ان کو ہسپتال جانا پڑ جاتا ہے اس کے علاوہ جو ہے ادھر جمیل جو ہے وہ سویرہ کو بہت مارتے ہیں تو پھر بھی خیر سمیر ہیلپ کرتا ہے پیسے پیسے ہسپتال میں ڈپوزٹ کروانے کے لئے اور اب جو ہے یہ کیا کہتے ہیں ایمان جو ہے وہ ڈھون رہی ہے کہ سالار کہاں ہے سالار کا کوئی اتا پتا نہیں ہے وہ فون نہیں اٹھا رہا تو کافی پریشانی چل رہی ہے لیکن اس کو شک ہے کہ ان لوگوں نے کچھ کروایا ہے اور وہ کامران کوئی کھل چالی ہے چلتا کھیلی ہے کھیلتا کہ بھائی وہ پولیس والوں سے جا کے کہتا ہے کہ دشمنی مند میں جو ہے شاید کسی نے میرے بھائی کے ساتھ کچھ برا کر دیا اور وہ کسی جو ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ میرے بھائی نے ابھی بھی ریسٹلی شادی کی تھی اور وہ لوگ لالچی لوگ اور اس طرح سے نا ان کو فسوانے کی کوشش کر رہا ہے تو یہ والا سین ہوتا ہے اور بس یہ کہ اس قسم میں جو ہے وہ بیسیکلی مین مین باتوں میں یہ خاص چیز ہوئی تھی اور سویرہ کو جو ہے نا زیور نہ ملنے پر اور جو اس کا ہزبنڈ ہوتا وہ بہت مارتا بارتا ہے کہ تم بہت زیادہ وہ بن رہی ہو تم بہت زیادہ وہ confident ہو رہی ہو تم بہت زیادہ مطلب مجھ سے بحث بحث کر رہی ہو تو کافی مارتے ہیں وہ تو یہ سارا سین تھا اس والی قسط میں اگلی قسط میں دیکھتا ہے کہ کیا ہوتا ہے پرومو سے تو لگتا ہے کہ سالار اور ایمان جائے وہ کافی confidently face کریں گے آر کے چل کر اور کامران کو تو لگ پتا جائے گا وہ بہت زیادہ بنے ہوئے ہیرو بنے میں وہ زیادہ اور اس کے علاوہ آئے ہوپ میں کوئی point miss تو نہیں کر رہی میرے قسط سے تو miss نہیں کر رہی ہوں تو یہ سارا سین تھا رد کی قسط ہے اچھی جاری ہے مسا آتا دیکھنے میں تو فیلحال اتنا ہی پھر ملیں گے نیکس کسی ڈرامک ریویو کے ساتھ تینک یو